آئین ایس ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپک شرمہ ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت چیف کرائیم ریپورٹر سنجیف کمار سنگھ چوہان بات دلی کے دنگوں کی کیا دلی کے دنگیں جس میں اب تک چالیس سے زیادہ بیالیس اور ہو سکتا ہے گنتی پیتالیس تک مہنچے پیتالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہزار سے زیادہ لوگ بخائل ہیں جس میں سے ڈھائی سو تین سو ایسے ہیں جو گمبھی روپ سے گائل ہیں گولیوں کی چوٹ لگی ہے کیا اس دنگی کو روکا جا سکتا تھا اگر ہم سکیل دیکھیں مینیٹیوڈ دیکھیں تو انیس سو تیرانبے نائنٹین نائنٹی تھری کے ممبئی بم دھما کے جس میں پوری مایا نگری دہل گئی تھی جس میں گئی لوگوں کی چانے گئی یا پھر بابری مسجد انیس سو بانبے میں جس طرح سے ڈھائی گئی اور اس کے بعد دیش پر میں دنگے ہوئے یا اس سے پہلے انیس سو چاوراسی میں جب پردھان منتری اندرہ گاندھی کا اساسینیشن ہوا مینیٹیوڈ بڑا تھا سکیل بڑا تھا اور دنگے روکے نہیں جا سکے لیکن دلی میں زافراباد میٹرو سٹیشن پر ایک دھرنا دوسری جگہ پر شفٹ ہوا اور پھر تھوڑی بہت شوڈاؤن ہوا دو لوگوں کے بیچ میں اس کے بعد اگلے دن دنگا تھوڑا اور بڑا سووار کو اس سے زیادہ بڑا اور پھر نوبت ایسی آ گئی کہ دنگا سمحالے نہیں سملا سنجیب ہر چوبیس گھنٹے بعد گھٹنائیں ہوتی رہیں بڑھتی گئیں لوگوں کی جانے جاتی گئیں لیکن پولیس کی کان میں کان پر جو نہیں رہیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دنگے روکے جا سکتے تھے کیا پولیس اگر موقع پہ بھیجی جاتی ڈیپلائی کی جاتی تو یہ نوبت نہ آتی بلکل ڈیپک آپ کا سوال صحیح ہے دنگے روک سکتے تھے پیتالیس لوگ مرنے سے بچ سکتے تھے ایک ہزار سے زیادہ لوگ گولیاں کھا کر اسپطالوں میں داخل ہونے سے بچائے جا سکتے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا آخر جیسے این ایسے ڈوبال اترتے ہیں منگلوار کی آدھی رات کو اس کے بعد سب کچھ شانت کیسے ہو گیا یعنی کہ کہیں نہ کہیں رن نیتی پولیس کی فیل ہو گئی یا پھر بنی ہی نہیں تھی اب وہی دلی پولیس پیرامیٹری فورس کے ساتھ تینات ہے کہیں کوئی بات نہیں ہے آپ بلکل صحیح پوچھ رہے ہیں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے تھے وہ لوگوں کے موبائل فون کی فوٹیج تھی اس نے کھیچا اس نے کھیچا میں نے کھیچا سنجیب جی نے کھیچا جنتا نے کھیچا لیکن اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کھانگالی جا رہی ہے جو ایسے ایٹی جانچ کر رہی ہے اور یہ پہلی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے گردوارہ گلی گلی نمبر دو سیلمپور زافر آباد کی بیچ میں جو ایپی سینٹر ہے یہ آپ فوٹیج دیکھئے اور اس فوٹیج میں دیکھئے جنتا کس طرح سے آکروشت ہے مارکاٹ ہونے جا رہی ہے اور پوری سڑک میں ایک بھی وردی دھاری نہیں مارکاٹ ہونے جا رہی ہے ہم نے آج کئی لوگوں سے وہاں پر بات چیت کی سنجیب نے بات چیت کی ہم نے بات چیت کی جیادہ تر لوگوں نے کہا کہ وہ پی سی آر پر کول لگاتے گئے پولیس کنٹرول لوم کو اطلاع کرتے رہے کہ اس گلی میں دنگا ہو رہا ہے اس گلی میں رائٹس ہو رہا ہے اس گلی میں ہنسہ ہو رہی ہے یہاں پر آگ جینی ہو رہی ہے لیکن شنیوار ہو رویوار ہو سوموار ہو منگلوار ہو منگلوار کی دو پہر تک جو پولیس کا ریسپونس تھا وہ رازدھانی پولیس جیسا نہیں تھا جو پولیس جس کو موقع پر پہنچنا چاہیے تھا جو ریسپونس ٹائم ہوتا ہے پانچ منٹ کے اندر پچاس منٹ تک پولیس نہیں پہنچی جب پولیس کی ہمت ہی نہیں ہوئے اندر جانے کی سنجیو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دنگے ہوتے رہے اور پولیس گلیوں کے اندر جہاں ہنسہ ہو رہی تھی گولی باری ہو رہی تھی آگ جینی ہو رہی تھی پولیس نہیں دیکھ لی دیپک اس پر ایک چیز بہت اچھی یاد آ رہی ہے سن 1992 دسمبر میں جب مسجد کو لے کے ایو دھیام بھوال ہوا اس کے بعد جو دنگے فائلے تھے اس کو اس سے جوڑنا بہت جروری ہے جعفر آباد فساس سے یہاں پولیس سوتی رہی اور پیتالیس لوگ مر گئے ہزار سے زیادہ اسپطالوں میں ہیں لیکن اس ٹائم دلی پولیس کے اتر پوروی دلی میں جلے میں ڈی سی پی تھے دیپک مشرا ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ان دنگوں پہ اور اس پولیس پہ اور اس پولیس کمیشنر پہ کچھ نہیں بولنا چاہتا لیکن میں جیسے مجھے لگا کہ آفت آنے والی ہے حالات بگڑ سکتے ہیں میں رات کو اپنے دفتر میں اسی سیلمپور والے دفتر میں سو گیا اس انتظار میں کہ کچھ ہوگا تو مجھے پہنچنا پڑے گا دیپک وہی ہوا صبح اٹھے خور آئی کہ ایک سپاہی کو چاکو سے گود دیا گیا ہے دیپک مشرا کے مطابق سپاہی کو کوئی گود جائے اور ہم سیف نہ رہیں انہوں نے اٹھایا 303 رائیفل لی دیپک اپنی ڈی ای پی جو ان کے پاس ریجر پولیس ہوتی ہے ڈسٹرک ڈی سی پی 30 آدمی لیے سب کو 303 رائیفل لے کے گئے فائرنگ کر دی 20 سے 25 لوگ دیپک مشرا نے مارے خود مانگتے ہیں اس چیز کو مانا ہے بڑی بات ہے دیپک بولے اس کے بعد نہ تو کوئی دنگائی دکھائی دیا نہ کوئی بے قصور مارا گیا نہ کسی بردی والے پر ہاتھ اٹھائے گیا اس لیے سب صاف ہے دیپک جتنی بھی چھتے تھیں خاص کر دو منجلے اور تی منجلے گھروں کی ان چھتوں پر لوگ اسلحوں کے ساتھ لیس تھے وہاں سے پیٹرول بم پھکے جا رہے تھے وہاں سے آتش باجی جیسا ایک نظارہ تھا اور کچھ ایسی چھتے تھیں جہاں پر لوگ رائیفل لے کے چڑ گئے رائیفل سے بھی فائرنگ ہوئی ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ رائیفل لے کے یہ چھت پر چڑ گئے اگر آپ کو یقین واقعی نہیں ہے تو یہ ایک اور فوٹیج دیکھئے یہ جہاں یہ گھو لوڈ کری آرہی گن یہ گھو یہ گھو لوڈ کری آرہی گن یہ گھو یہ گھو یہ لے لے یہ گھو یہ گھو لوڈ کر رہا ہو بلائک جیکٹ میں ہیلومیٹ پہنا ہوا وہ دیکھو فائرنگ کر رہا نیچے کو یہ جہاں یہ مہاں یہ مہاں یہ جہاں سنجیب لوگ رائیفل لے کے چھت پر چڑ گئے لوگ تمنچے اور کٹے لے کے گلیوں میں اتر گئے سڑکوں پر آ گئے پیٹرول بم چلنے لگے آخر ڈرون کی جو بات کی جارہی تھی کہ ایریال سیکیورٹی لی جائے گی ڈرون کو اڑایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو پولیس ہے اپنی ویو رچنا کرے گی وہ سب ڈرون اور وجر اور وہ گاڑیاں اور وہ فائر بریگیڈ وہ سب کہاں چلے گئے پیسی آگیا وہ دیپک سب دنگے کے بعد پہنچی جب لوگ مرک ہپ لیے خونہ کھچر ہو گیا گولیاں چلنے لگیں کوہرام مچ گیا کچھ لوگ بھگدر میں گرنے سے گھائل ہوئے اسپتال جب بھرنے لگے تب پولیس کو یاد آئی کہ کیوں نہ ہم ڈرون اوپر لے جائیں چھتوں پر اور تلاشی لیں وہی ہوا کہ ڈرون جب بات میں لے جائے گے تو ملبہ اینٹ پتھر پیٹرول بم بھرے ہوئے تھے چھتوں پر دیپک یہ کام پولیس پہلے کر لیتی جو آپ فائرنگ دیکھ رہے تھے اسی سے کچھ دور بھجن پورا میں پیٹرول پمپ آپ نے دیکھا ہوگا جس کی فوٹیج آپ نے سب سے زیادہ دیکھی جو وائرل ہوئی کیسے پیٹرول پمپ کی پیچھے آگ لگ رہی ہے اسی کی یہ بگل میں یہ ایک بیلڈنگ تھی جہاں سے رائیفل سے فائرنگ ہو رہی تھی یہی نظارہ تاہیر حسین کی امارت پر تھا اور یہی نظارہ ہم نے دیکھا شیف ویہار میں جہاں پر گھروں کے گھر پوری ایک رو کہہ لیجئے جہاں پر پوری پارکنگ بیسمنٹ کی فرسٹ فلور کی ورکشاپس دکانیں سوہا کر دی گئے آج میں اور سنجیب اس جگہ گئے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار کیونکہ بہت انٹیریئر میں ہے مین جو روڈ ہے اس کے بعد مصطفیٰ باد پھر اولڈ مصطفیٰ باد پھر اگر آپ تین چار کلومیٹر اور سنگری گلیوں میں چلے جائیے تو شیف ویہار آتا ہے وہاں پر میڈیا نہیں پہنچی تھی آج میڈیا پہنچ پائی لیکن سنجیب ہم کو سب سے پہلے لے گئے اور وہاں کا کیا نظارہ تھا کس طرح سے وہاں پر لوٹ پارٹ ہوئی کس طرح سے آگ لگائے گئی آپ کو دیکھیں اس سے میں آئین ایس ٹی بی کی ٹیم محضود ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ورش ایسکوٹیو ایٹر دیپک شرما ہے آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے جلے ہو نشان سامنے دکھائی دے رہے ہیں ابھی بھی اور یہ وہ جگہ ہے جو دیپک سنٹر پوائنٹ کہیے یہ شیویہار ہے برابر میں پیچھے اگر دکھائیں گے تو ہم اپنے ساتھی سوہیف سے کہیں گے سوہیف اس طرف دکھائیں گے تو جلے ہوئی نشان گاڑیاں مکان جی چھتوں سے فائرنگ ہو رہی ان چھتوں سے فائرنگ ہو رہی تھی چھت ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ جو چھت ہے یہ وہ سٹرٹیجک پوائنٹ ہے اور سب سے زیادہ اگر سنجیو دنگے کا اپی سینٹر ہم کسی کو کہیں تو وہ یہ پوائنٹ تھا اور آپ دیکھیں یہاں پولیس سے سوکت ہے اگر اس دن پولیس ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ بلکل بھی گھٹنا نہ ہوتی جتنے لوگوں سے ہم ملے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ اس دن پولیس نہیں جتنا فورس پولیس آج دکھائی دے رہا ہے اس دن دو ورگ آمنے سامنے بھیڑ کے تھے پولیس نے دا رہا تھی اگر پولیس ہوتی تو شاید یہ بہان یہ دکانیں اس قدر چلے ابھی بھی دیپک بدبو آ رہی ہے آپ محسوس کر رہے ہوں گے یہ جو نظارہ تھا یہ بھی ایک ہوت سپورٹ تھا یہاں سب سے زیادہ وائلنس ہوئی سب سے زیادہ کنسنٹریشن تھا اپی سینٹر اس کو کہا گیا پورے دلی کے دنگوں کا یہاں پر بھی پولیس نہیں پہنچی آج جو پولیس وہاں پر تھی بی ایس ایف کی ریپیٹ ایکشن فورس کی سی آر پی ایف کی وہاں پر لوگوں نے کہا کہ اگر ایسی پولیس اس کی آدھی بھی اس دن ہوتی سنجیب تو شاید کہیں نہ گولی چلتی نہ پیٹرول بم چلتے بلکل دیپک صحیح بات آئیے یہ سکتے ہیں اور اس کی ہم لوگوں نے جو باتشت کی ہے وہ بھی میرے خیال سے سنبائی جائے کہ آخر کیسے وہاں کمیونٹی سے باہر آ کے ایک دوسری کمیونٹی کو لوگوں نے بچایا بھی یہ دیپا نہیں لیکن پہلے ہم دکھاتے ہیں اس پارکنگ کو جہاں پر پیش قیمتی ہیں گاڑیاں کھڑی تھی ایک صاحب ہم کو ملے رون نے کہا کہ ہماری فورچونر گاڑی ہم نے ایک دن پہلے لی تھی تو میں نے کہا 35 لاکھ کیونکہ نہیں 40 لاکھ کی قیمت کی گاڑی تھی نئی گاڑی پوری طرح سے جلا دی گئے بگل میں کچھ اور گاڑیاں مہنگی گاڑیاں کھڑی تھی ان کی گاڑیاں بھی سواہ کر دی گئیں پوری کی پوری راک آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں جب ہم سنجیب کے ساتھ گئے تو ہمیں پیٹرول بم بھی ملے کچھ کانچ کے ٹکڑوں کے طور پر اور کچھ بوتل جو بلاس نہیں ہوئی ہمیں پھٹی نہیں ہمیں بوٹل وہاں پر ملیں وہاں پر ہم کو مرچی بوم کے کچھ پیکٹس ملے جو ہم نے وہاں پر دیکھے جو پھٹے نہیں تھے جن کو گولیل سے پیکا جا رہا تھا یہ مرچی بوم جو سنجیب اس کا کیا مقصد ہے دیپک یہ بہت خطرناک ہے یہ بہت خطرناک دیکھئے جب آپ پولیس چھاپا ڈالے تو گھر میں میرچ رکھی ہے آپ کچھ اس کو ابید نہیں کرا دے سکتے ویسپوٹک نہیں بتا سکتے لیکن جب یہ گولیل میں باندھ کے ٹیکنک سے گولیل میں باندھ کے دیپک جب پھیکی جاتی ہے اور اس میں کانچ جو کنچے بولتے ہیں وہ بھر دیے جاتے ہیں یہ دبل چوٹ کرتی ہے کنچے جا کے پریسر سے اس کو فارتے ہیں یہ جہاں فٹے گی پھیلے گی آنکھوں مرچ جائے گی اور لوگ مرنے کسی سیٹی میں آجاتے ہیں آسو گیس سے زیادہ خطر آسو گیس سے زیادہ خطر نہ آگے تو آپ دیکھیں وہ کس طرح سے وہ مرچی کی پیکٹ جس کو گولیل میں باندھ کے نشانہ ساتھ دیتے ہیں اور وہ جو چھوٹی چھوٹی تھم سپ کی بارٹل چھوٹی چھوٹی جو ہے پیپسی کی بارٹل کوکا کولا کی بارٹل شراب کی بہتنے بھی کیونکہ شراب کی بہتنے بھی سیدھی پھیک دیتے ہیں الکوہول ہوتا ہے اور انفلمیبل ہے وہ آگ لگ جاتی ہے فٹ جاتی ہے اس طرح کی بہتنے جو پھٹی نہیں وہ ملی ہے دیپک کس طریقے سے تبھائی مچی ہے اس کے سبوت آپ لیے خود اپنے پاؤں میں پڑے کھڑے سمسپ کی بارٹل میں دکھایا تھا اور ایک یہ بارٹل ہے یہ وائٹ بلیو یہ شراب کی بارٹل ہے اس میں بھی پیٹرول بم بنا کے فٹ کیا گیا اور یہ آپ دیکھیں ایک اور بارٹل مرچی پاؤڈر بھی ہے دیپک ایک اور بارٹل ہے پیٹرول بم اس کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں اور پیٹرول ڈال کے پھر پھیکتے ہیں یہ مرچی بم ہے مرچہ کے پیکٹس ہیں ان کو پھیکا گیا ہے گلیل میں لگا کے دیپک اس کو لگاتے ہیں اور یہ بھی پھٹتے ہیں پھٹ کے آنکھوں پھائل جاتے ہیں انسان کے تنچی ہوتے ہیں اس کے اندر اور بھی بہت سے سپلنٹر کا کام کرتے ہیں سپلنٹر کا کام کرتے ہیں بلکھل صحیح کی یہ گلیل سے فیکا گیا ہے پیٹرول بم اس کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں آگ لگا کے فیک دیتے تھے گلیل سے آپ نے دیکھا کس طرح سے پیٹرول بم کس طرح سے مرچی بوم کس طرح سے پوری پارکنگ کو ٹارگیٹ کیا گیا گھروں کو ٹارگیٹ کیا گیا ورکشپس کو ٹارگیٹ کیا گیا اور یہ سب پولیس کی گیر موجودگی میں ہوتا رہا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پولیس وردی وہاں سے کوسو دور ہے کسی جنگل میں کسی کنکریٹ کے جنگل میں یہ ہنسا ہو رہی ہے جہاں پر پولیس ویوستہ ندارت تھی لیکن ان سب کے بیچ سنجیو جو ہم نے آج اپنی پرتال میں یہ بھی دیکھا گراؤنڈ زیرو سے اور جو کہانی آپ کو جرور دکھائی جانی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے یا کچھ محلے ایسے تھے جہاں پر ہندووں کے دو گھر ہیں تو سارے مسلمان آ گئے ان کو بچانے کے لیے اور کہیں مسلمان کے دو گھر تھے پوری گلی میں تو ہندو بچانے آ گئے مندر بچائے گئے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑ رہے تھے اسے سکول کو بھی بچایا گیا ایسی ایک کہانی ہے اولڈ مصطف آباد کی اور وہاں پر ہمارے چیف کریم ریپورٹر سنجیو چہون نے بات چیت کری کچھ چشمدید لوگوں سے اور کچھ ان لوگوں سے جن کے ہاتھوں سے کچھ گھر بچے کچھ اسکول بچے اس سمیں ہمیں ڈلی کے اولڈ مصطف آباد علاقے میں جو دنگوں کے پیچ میں سب سے اہتے پروحاویت ہوا پیچھے جو دکھائی دے رہی ہے دوائی کی دکان یہ ہندو کی ہے اور جو فرنس اسکول دکھائی دے رہا پبلک اسکول سامنے وہ بھی ہندووں کا ہے اور یہ مسلم علاقے میں ہے خاص بات یہ رہی کہ مصطف آباد جلا کراول لگر یا جو بھی علاقے جلے اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے معزز علاقے کے جنہوں نے مسلم علاقے میں ہندووں کے یہ مکان اور وہ اسکول جلنے سے بچا لیے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں یہ نائنصافی ہوگی آپ اس کے گواہ ہیں کیسے بچا پائے مسلم علاقے میں ہندووں کے ہم نے یہ میسیج دیا یہاں کہ ہندووں کے جو دکانے ہیں ان کو اپنے علاقے میں محفوظ اکھے جائیں اور اس کا غلط بیانی نہ ہو جا تو اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے تو ہمارے پاس جو ہمارے رڑکے تھے سارے بے ہتھیار تھے ان کے پاس میں کوئی ہتھیار نہیں تھا سارے خالی وہ بھیر کہاں سے آئی جو ادھر آنا چاہ رہی تھی اس علاقے میں وہ سبیہار سے آئی تھی سنجیب ہم نے دیکھا کہ اس طرح لوگوں نے کچھ اچھے کام بھی کی اس برائی کے بیچ میں لیکن بہت سے لوگ ابھی مسنگ ہیں جس طرح سے مرنے والوں کی سنجیب بڑھ رہی ہے گمگی روپ سے گھائل ابھی بھی چھوٹے نرسنگ ہوم سے بڑے سرکاری اسپتال جہاں پر آپریشن تھیٹر کی فیسیلیٹیز ہیں وہاں بھرتی ہو رہے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے مورچری جہاں پوسٹمارٹم ہوتے ہیں وہاں اتنا اتنا جیادہ دباؤ ہے کہ پریجنوں کو وہاں پر پوسٹمارٹم کے لئے سفارش کرنی پڑ رہا ہے یہ دباؤ دیکھنے ڈالنا پڑ رہا ہے ان سب کے بیچ بہت سے لوگ گائب ہیں گم ہیں مسنگ ہیں سنجیب اس پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے کہ جو مسنگ لوگ ہیں کون ہیں اور پولیس ان کو ڈھونڈنے کی کھوجنے کی کیا کوشش کر رہی ہے اور یا یہ ہم مان لیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں مار کاٹ کے ٹھیک دیا کیا ہے دیپک بہت سنبیدنشین سوال ہے پولیس فیلال گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈنے بلکل نہیں لگی ہے پولیس لگی ہے کس طریقے سے ساری سیچیشن کنٹرول ہو ڈیڈ بوڈیز جو ہیں وہ ہینڈ آور کی جائے پوشپانوں کے پات لوگ گلی میں دھکے کھاتے گھومرے گلیوں میں محلوں میں اپنوں کو یہ وہ لوگ ہے دیپک جو آپس میں بچھڑ گئے ہیں جان بچانے کو جس کو جہاں جگہ اچھی لگی بہتر لگی سورکشت وہاں چھپ گیا ہے اب جیسے آپ ہی بتا رہے ہیں کچھ بچے گائب ہیں ہو سکتا ہے یہ بچے اپنے پریوار سے بچھنے ہو ایک فاروقی مسجد ہے بریج پوری اس کو مینا مسجد بھی دونوں فاروقی اور مدرسہ بھی ہے اور ہمارے ریپورٹر آنن سنگھ وہاں پر آج گئے تھے اور انہوں نے باتچیت کری اور یہ پتہ لگا ہے کہ اس مدرسے میں کم سے کم چار پانچ بچے تھے جو اس دن وہاں پر دیکھے گئے اس کے بعد وہ گھر لوٹے نہیں اور نہ ہی مدرسے میں لوٹے ہیں ان کی خوجبین کی جا رہی ہے اب یہ بچے چھوٹے چھوٹے کہاں گائب ہو گئے کہاں گم ہو گئے ہم ابھی فیلال کچھ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے امید کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی ہوں صحیح سلامت ہوں لیکن آنند سنگھ کی باتچیت دیکھئے وہاں پر اور میں یہ بھی بتا دوں کہ فاروق کی مسجد کے جو ایک مولانا ہے ہم کی موقع پہ ہی موت ہو گئے دو مولانا تھے وہاں پر ایک مولانا جو ہے جن کا نام ہمیں نہیں معلوم وہ جی ٹی بی اسپتال میں آئی سی او میں گمبیر استیتی میں اور یہاں پر کچھ لوگوں نے بتایا کہ چار پانچ بچے ابھی بھی مسجد بچے ہوں پتہ نہیں ہے بچے ہوں نمبر تو ہے نہیں کوئی 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 چھوٹے بچے بچے ہوں بچے ہوں دس سال کے بارہ سال کے بچے بارہ سال سے بڑا تو میرا بیٹا بیٹا سب سے بڑا ہے چودے سال کھا ہے تو پولیس میں آپ لوگ نے کمکلینٹ کی ہے جو بچے مسجد اب پتہ چلا ہے ہمیں باہر جانے کا راستہ ہمارا بند تھا یہاں سے ہم تو اندر رہتے ہیں تو باہر جانے ہمارا راستہ بند ہے ہمیں بہت ڈلی کے دنگوں کی اور جو سوچی ہمارے پاس مرتکوں کی آ رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے سنجیو کی یہ سوچی اب مجھے لگ رہا ہے کہ پیتالیس پچاس تک کے فگر کو چھوئے گی بلکل دیپا ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ دن و دن بڑھ رہی ہے جب سے ڈنگے شانت ہوئے ہیں علاقے میں شانتی آنی شروعی لوگوں نے آنا باہر شروع کیا لیکن اسپطالم جو لوگ ڈاخل ہیں وہ دھیرے 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 ان کی مطلب غلط خبریں آ رہی ہیں روچ دو تین چار دو تین چار دیپاک جی شاو ملنے کے آپ کہ یہ مریض جو داخل ہیں ان کے موت کی خبریں آ رہی ہیں لائن آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے آج کا دن قانون ویغستہ کے ادرمت نظر آج کا دن بہت سنسٹیف تھا سمیدنشیل تھا اور ایک ایک گلی میں اگر آپ دیکھیں مولد مصطفی آباد میں چھبیس مسجدیں ستائیس مسجدیں ہیں آج جمعے کا دن تھا جمعے کی نماز تھی اور اس کی بڑی زبردست تیاری ہوئی اور آپ یہ فوٹیج دیکھیں اس فوٹیج میں راجن بھگت ڈی سی پی ہیں اور ان کے ساتھ تین چار انسپیکٹر ہیں ایسی پی ہیں امن سمیتیاں وہاں پر جو ہے مطلب کی گئی جو مولانا تھے متولی تھے مسجدوں کے ان کو بلائیا گیا اور سب سے بڑی بات سنجیب جو ہمیں کچھ تصویریں دیکھنے کو ملی کہ پہلی بار پولیس نے خود مسجدوں کو صاف کرایا صاف صفائی جو مسجد میں کوئی جا نہیں رہا تھا اور مندنوں کی بھی صرف مسجد نہیں مندنوں کی بھی صاف صفائی پولیس نے کری تو یہ پولیس بھلے ہی دو تین دل نہیں وہاں پر موجود رہی ہم جتنی بھی الوچنا کر لیں لیکن مجھے لگتا ہے کی کیونکہ پریابت بل نہیں تھا اس لئے تھانے کی پولیس کی ہمت نہیں ہوئی اور جنہوں نے ہمت کری وہ گھائل ہوئے یا مارے گئے پولیس والے لیکن آج جو اسطحیتی وہاں پر ہمیں دیکھی نورتیس دلی میں جیادہ تر علاقوں میں امن سمیتیوں نے بہت زبردست شرکت کی اور لوگ دھیرے دھیرے جیسے گھاؤ جو بہت گہرے لگے ہیں ان کا درد بڑھ رہا ہے تو لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا امن چین سے رہنا چاہیے سنجیب اب مائنسٹ کیا ہے دیپک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں پیچھے ہوئیں ظاہر سی بات ہے بری ہوئیں نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اب قوم کی بات کسی بشیش کی نہیں ہے پشتاتاپ ہے دونوں پکشوں کو ہے صحیح نہیں کیا صحیح نہیں کیا اور اسی لئے وہ صدرنا چاہتے ہیں کہ نقصان ہوا دونوں پکشوں کا اب نہ ہو دیپک مینا مجھے جسے آپ بتا رہے تھے بھی اس کو پولیس ہندو مسلم سب نے ملکے اس کی صفائی کی پھر پاس میں ہی موجود مندر کی بھی صاف صفائی کی گئی یہ ثابت کرتا ہے کہ چلیے دیر آئے درست آئے تو دیر آئے درست آئے اور امن چین کے جو ستھاپنا ہے جو روٹین لائف ہے جو نارمل لائف ہے سمان جن جیوان ہے وہ پھر سے اس کو پھنر ستھاپنا ہو ہمیں آج کوشش دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو CRPF ہے بی ایس ہے جو پیراملٹری فورس ہیں ان کا ڈیپلائیمنٹ بڑا ہے ان کے ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ جنتہ میں تھوڑا سا بھروسہ بڑا ہے کاموں گوی اسثہ کے پرتی اور ہم کو لگتا ہے کہ آج 10 سے 15 دیکھ دیکھ آنے والے دنوں میں مارکٹ پوری طرح سے کھولے گا اور سڑکوں پر وہی شور شراب سڑکوں پولیس کے لئے بھی ہے جنتہ کے لئے بھی ہے اس کو کیا کہیں 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 ڈھلائی نیچے سے لے کر ایک چوکی سے لے کر گرہ منطلے تک ڈھلائی اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھی سامنے دیپک نیچے سے اوپر مت کہی اوپر سے نیچے کہی پورا عاملہ ٹرم کے سرکشہ میں لگا ہوا تھا اپنی ڈھلی کو تو بھولی گئے تھے مارک مچ گئی فوس تھا نہیں جو تھا اس کو ڈپلائی کرنے کی یاد نہیں آئی لہٰذا پرنام سامنے ہے بھرحال اب لڑائی جو ہے وہ سنسط شروع ہونے والی ہے تو ظاہر طور پر راجنی تک بان چلیں گے لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو سائی ٹی بنی ہے یا آگے چل کے کوئی نیای جانچ ہو وہ تو جب صدن میں پردھان منطری جواب دیتے ہیں یا گرہ منطری دیتے ملے گا یہ آپ ہمارا کاری گرم دیکھتے رہی کل پھر ایک ایسی ہی ریپورٹ کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں تب تک کے لئے نمشکار